ڈی سی ایس کے کارنا میں نہیں ہوتے پرانے گریڈ سولہ سے ترقی پانے والے ڈی سی محمد علی شاہ نے پنک ریسیڈنسی امیر ایسو سیئر سمیت بہریہ ٹاؤن سے عربوں کما کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا مزید تفصیلات پرائیم نیوز کی اس ریپورٹ میں ڈی سی ایس کے کارنا میں ہزاروں ایکڑ ارازی ملی بھگت سے ٹکانے لگا کر قومی خزانے کو عربوں کا نقصان پہنچایا پنک ریسیڈنسی گلستان جوہر کی خریدائی اور اس سے جڑے ہوئے تمام امور میں ڈی سی محمد علی شاہ پروپٹی ٹائکون ملک ریاس کے داماز زین ملک کے ساتھ پیش پیش رہے امیر ایسوسیٹ کے نام پر ساتھ ایکڑا رازی میں بھی برائے راس ملوث رہے جس میں پلی بارگین بھی ہو چکی ہے زمینوں پر قبضے میں ملوث یہ ٹولہ سیکٹر چالیس دیہا سفورہ اسکیم تیتیس گلستان جوہر اے ون انٹرنیشنل ابراہیم لنکرز میں عربوں روپے سرکار کو نقصان پہنچانے کا مرتقب ہو چکا ہے زمین سرکاری ہو یا نیجی ڈی سی محمد علی شاہ کی دسترس سے دور نہیں جالی کاغذات کے ذریعے ہزاروں شہریوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا زمین کی ایلوٹمنٹ، ڈبل ایلوٹمنٹ، جالی ایلوٹمنٹ، فراڈ، دھوکہ دہی پولیس اور دیگر اداروں کے ذریعے زمینوں پر گن پوائنٹ پر قبضے کی بے شمار وارداتے ریکارڈ پر موجود ہیں اور تحریری طور پر اس کی شکایتیں بھی موجود ہیں اس سسطم کی آر میں نو کلاس سرکاری زمینوں کو قبولی ارازی جال سازی دھوکہ دہی سے سرکاری ریکارڈ آف رائٹس میں تبدیل کر کے اربو کھربو روپے مالیت کی سرکاری زمین فروغ تو چکی ہے اس کو سرکاری ریکارڈ میں ہی تبدیل کر کے کئی ہاتھوں میں گھما کر اور کئی ناموں پر منتقل کر کے ایلوٹمنٹ کی جا چکی ہے اس سسطم کی آر میں کروڑ روپے دن رات کمیشن وصولی کا سلسلہ جاری ہے